دنیا کے سب سے بڑے فوٹبال ایونٹ فیفا ورڈ کپ کی اوپننگ سیرمنی کا بائیکورٹ اور وہ بھی بی بی سی کی طرف سے برطانیہ کے سب سے بڑے نشریاتی ادارے نے یہ کہہ کر کوریس سے معذرت کر لی کہ قطر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں دنیا کے بڑے بڑے اخبارات بھی قطر پر کھل کر تنقیق کر رہے ہیں کئی ویب سائٹس تو یہ تک بتا رہی ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی کے سبب یہ ورڈ کپ اب تک کا بدترین ورڈ کپ ہے سوال یہ نہیں کہ قطر میں واقعی یہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں یا نہیں بلکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ بڑے بڑے میڈیا چینلز اور اخبارات دیگر ممالک کا بھی بائیکورٹ یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں کیا بی بی سی نے کبھی یہ کہہ کر امریکہ میں ہونے والے کسی میگا ایونٹ کو کور کرنے سے معذرت کی ہے کہ امریکہ نے دس لاکھ نہتے عراقیوں کو ایک جھوٹ کی بنیاد پر بے دردی سے قتل کر دیا ہے یا یورپ میں ہونے والے کسی بڑے مقابلے کا بائیکورٹ یہ کہہ کر کیا ہو کہ آپ دنیا بھر میں لاکھوں بچوں اور عورتوں کے قتل عام میں ملوث ہیں حیران کن طور پر فیفا کے یورپین صدر نے بھی اس معاملے میں مغرب کی منافقت پر تنقید یہ کہہ کر کی کہ یورپ کی اپنی تین ہزار سالہ تاریخ قتل و غارتگری سے بھری ہے جس کی مافیاں اسے اگلے تین ہزار سال تک مانگنی ہوں گی تب کہیں جا کر یورپ کسی اور کی مورل پولیسنگ کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ اصل مسئلہ قطر کا عالمی طاقتوں کے دباؤ کے باوجود اپنی اقدار اور روایات پر جم جانا تو نہیں قطر تو یہ بات واضح کر چکا ہے کہ محض 28 دن کے اس ورلڈ کپ کی وجہ سے ہم اپنی روایات اور عقائط نہیں بدل سکتے لہٰذا شراب نوشی، فہش لباس اور ہمجنس پرستی کے فروغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیا مغربی میڈیا کے اس دوہرے میار اور قطر پر تنقید کی وجہ یہ تو نہیں کہ اس ورلڈ کپ کو قطر کی جانب سے اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنایا گیا ہے یا شاید مغرب کو بیچینی اس بات کی ہے کہ تیل اور گیس کی دریافت سے قبل ہی قطر برطانیہ سے آزادی حاصل کر چکا تھا سو اب مغرب کو قطر کے پسے ہوئے انسانوں کا دکھ کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا ہے جسے بچانے کے لیے شاید ایک اور انویجن نہ گزیر ہو وجہ چاہے کچھ بھی ہو قطر کے اس طرز عمل نے جہاں ایک طرف یہ بات دنیا کو سکھائی ہے کہ کس طرح عالمی دباؤ کے مقابلے پر اپنی روایات پر قائم اور کس طرح عالمی ایونٹ کے ایسے موقع کو دین کی ترویج کا راستہ بنایا جا سکتا ہے وہیں ایک بار پھر مغرب کے دوہرے میار اور مکرو چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر ڈالا ہے موسیقی